موسیقی رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل ایک اور بدعو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانسے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھواما آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کام کی تا ساٹھ روزے کی تھپ ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اوہ بھائی کتھیں ہیں جی بیٹھاں یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو اسی اینجی کرو میرا جرمانہ میں نوی حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 داڑے نظر آنے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بے تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہا چلو تمہارے لئے رات سہری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں نماز پانچ وقت ہے باقی کچھ نہیں روزہ سال کے بعد ہے وہ ابھی آ رہا ہے میرے نبی پر نو رمضان آئے نو میرے نبی پر نو رمضان آئے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شابان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزہ کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان ہیوں پیشے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سہری ہوتی تھی دو خجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین خجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتقاف کر کے دکھایا پورا مہینہ بیس دن دس دن پھر ساری زندگی دس دن کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوش خبر ہی سنائی رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑا سی تفصیل بتا دوں میرے نبی ممبر پر آئے کہنے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہ کون آ رہا ہے پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے حس عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آ گئی کہنے کیا کوئی دشمن آ گیا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے رات کی تراوی کی نماز ملی آپ کا رمضان آج کل بڑا اکھا ہوگا لیکن عجر بھی بڑا ہوگا میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی اٹھارہ گھنٹے گھوڑی تھے بکھا رہوے آپ تو فسے ہوئے میں تو نہ فس ہوں تو دلوس کا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی قیس بن سر امان پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیس بن سر امان ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورٹ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئیں روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگرے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لئے کہ بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لئے کہ وے لیبٹ ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لئے کہ تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورٹ ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لکھتا ہے ابن ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تھا کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کہنے بھی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام الاللی تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کے سب سے بڑے مسجد کون سی ہے جامعہ اسلامی اور جامعہ اسلامی جامعہ اسلامی اور اسلامی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پہ پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں مچھا کے لے جاؤ گے دادیاں تے تو ڈی لڑائی شروع ہو جاؤں اما تو میرے نال ٹور دادی تو میرے نال ٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تُسی دے ہیک گھر لے کے ساری زندگی کرزے لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے گیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوا آئے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان محرم سفر ربیو الاول ربیو ثانی جماعتہ لولہ جماعتہ ثانی رجب شاوان شوال قائدہ ذو الحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرا نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز زبن و ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار ہاتھ بھی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینہ بند فرما دیں اب میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے ازان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرہ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کے پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں دے پکا کے فریدن ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو تو کھاتی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتح مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں دے کھاتی جاندی کھاتی جاندی ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہ مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرہ بالا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگلو ترہے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں جی تو پانچ راتیں جاگلو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس انہیں میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی تو عبادات میں ایک نماز ہے پھر ایک روزہ ہے پھر زکاة اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے تو عبادات کا جو نساب ہے بڑا مختصر ہے پانچ نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے روزہ سال کے بعد آتے ہیں گنجا ہے شبیمار اوباد میں رکھ لو مریض اوباد میں رکھ لو زکاة سارے سال میں کسی وقت دے دو حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو یہ ایک چھوٹا سا نساب ہے دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو نمائع ہیں جو روشن ہے وہ میرے نبی کا در گزر ہے میرے نبی کا پیغام محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے اے awakرال اسلام اوفق صحابہ نے کہا السلام نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں بروزہ آپ نے کہا نہیں حج آپ نے کہا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نماز جی نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے سنو اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبن ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے چاکای حتی company محبت نے کھول دید ہے موسیقی